نمسکار نائی او ایس کے ڈیالیٹ پارٹکرم میں آپ سبھی شکشارتیوں کا سواگت ہے کورس بہت سو دس میں آپ کے ساتھ آج میں ڈاکٹر جہن بالیا جمہو کے اندرشری دیالے سے چرچہ کریں گے آپ کے ساتھ آتن واسطی کرنے کے لیے آتن پتبیم اتحارف سیلف ایکچوریزیشن کے لیے سیلف ریفلیکشن ویجیان شکشن سے سمبندت اور ساتھی ساتھ ویکٹیت جیون میں انویشن کیسے اس کا بکاس کیا جائے اس کی بات کریں گے جب ہم بات سیلف ریفلیکشن کی کرتے ہیں جو کہ ویجیانک دسٹکون کا ایک مہترپون بھاگ ہے مہترپون گھٹک ہے اور ویجیان شکشن اور عدیگم میں اس کا ایک بہت مکھی بھومی کا ہے عدیابکوں کا کام ہے ان کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ککشا میں اپنے عدیگم پرکریا میں پریاس کریں کہ شاہد شاتراؤں میں وہ سیلف ریفلیکشن ارتحات جو آتم ایک پردرشن ہے اس کے الگ الگ آئیاموں کو کیسے اس کا وکاس کر سکتے ہیں تو پہلے ہم ایک ایک آئیام کی بات آپ سے کرتے ہیں آتم جاگروپتا سیلف ایویرنس آتم نیمن سیلف ریگولیشن آتم صدھار سیلف ایمپورمنٹ آتم سموان سیلف ریسپیکٹ آتم سکشمتہ سیلف ایفکیسی اور انت میں آتم واسطیوی کرنا جس کو ہم لوگ سیلف ایکچولیزیشن کہتے ہیں شکشارتی ہوں یہ جتنے آئیام کی ہم بات کر رہے ہیں آتم پردرم کے ویبین آئیاموں کی بات کر رہے ہیں یہ آئیاموں میں آپس میں ایک سنبند ہے ادھیاپک کا یہ ایک دائیت تو ہے کہ ان سبھی آئیاموں کو وہ اپنی روز مرہ کی شکشن گتی ویدیوں میں ادھیام گتی ویدیوں میں اس کو سمہاویش کرے اس کا اور اس طرح کے گتی ویدیا آئیوجن کرے ایک ککشا میں ایسے اپنے ادھیام جو اس کی پرنانی ہے اس کو ایسے نردھارت کرے اس کی ایسی یوجنا بنائے کہ وہ ایک ایک آئیاموں کو بہت آوشک ہیں بچوں کے اندر ویگیانک درشتکون کی وکاس کے لیے کہ کس طرح سے ان کے اندر آتم جاگروپتا ساتھی ساتھ سیلف ریگلیشن آتم نییمن آتم صدہار آتم سممان آت سمشنگتا اور سیلف ایکچولائزیشن آتم واسٹوکرن کے کوشل کو کیسے وکسٹ کر سکتے ہیں آئیے بھی اس طرح سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سرپرتم شکشکوں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے آتم جاگروپتا کی جب ہم آتم جاگروپتا کی بات کرتے ہیں آتم جاگروپتا ایک شمتہ ہے جس سے چھاتر آتم ریشن کر پاتا ہے تتھا اس میں اپنی نکشمتہ گھن کمیان دوش دھارنا ویچار آدرش وشوہ پرتیساد پرتکریائیں اوبرتی بھاونائیں اور پریڑنا کو سمجھنے کی بات کی جاتی ہے اس سبھی چیزیں اس میں سم ملی تھے ادھیاپک کا دھائیتو ہے کہ وہ جب کوئی بکتی ویدی وہ جاند شکشن ادھیگم سے سمبندیت کرے تو بچوں کے اندر اس شمتہ کا وکاس کرنے کا پیاس کرے بچے کسی بکت ویدیو میں ہیں اس سے پہلے بہت سارے پارٹ میں آپ کے ساتھ پانسو دس میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے اس کی چرچہ ہوئی ہے کہ گھننا کیسے کرتے ہیں بچے اس کے ساتھ اس کا ابھیویکتی کیسے کرتے ہیں اس کو سمپریشت کیسے کرتے ہیں سوچناوں کی ویبین اکائیوں کا مہپن کیسے کرتے ہیں ان گتیودوں میں جب شاتر شاتریں سملیت ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ساتھ ساتھ آتن مشکلیشن بھی کرتے ہیں اس پر قرار آتن مشکلیشن میں شاتر دوسرے شاتر دوارہ کیسا سمجھا جاتا ہے یہ بھی سملیت ہے آتن مشکلیشن شاتر کے ویوہار پرتیشاد اور آچرن کے آدھار پر ان لوگ اس سے کرتے ہیں پرکار پرمہاویت ہوتے ہیں یہ بھی بہت آوشک ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے اس چیز کی چرچہ کی ایک شکو کہ ویجیان ایک صرف وشے وستو ہی نہیں ہے ویجیان جیون کا ویوہار ہے اس لئے آوشک ہے کہ بچوں کے ویوہار میں وہ ویجیانک درستی کو کا ویقاس ہو اور اس کے لئے ان کے ویوہار میں اور ان کے پرتیشاد ان کے آچرن میں دوسرے لوگ اس سے کس پرکار پرمہاویت ہوتے ہیں اس کا ایک سیلف انالیسس آتن مشکلیشن ہی آتن جاگروپتا کی بات کی جاتی ہے آتن جاگروپتا کی ہم جب بات کرتے ہیں یہ مکتہ دو پرکار کا ہوتا ہے ایک سارجنک آتن جاگروپتا اور دوسرا نیجی آتن جاگروپتا سارجنک آتن جاگروپتا جب پردشت ہوتا ہے دبچھاتر کو یہ بھان ہوتا ہے جب اس کو یہ گیان ہو جاتا ہے کہ وہ انیوں کے سامنے کیسا دیکھے گا اکثر ہم لوگ کلاس میں ککشا میں بچوں سے پرشن پوچھتے ہیں یا بچہ پریوکشالہ میں کوئی گتویدی میں سملت ہوتا ہے یا ککشا کے اندر کسی ایک گتویدی میں ہم بہت سارے سمہو بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاتر یہ دیکھنے کا پیاس کرتا ہے کہ وہ اس پریشتیتیاں میں اپنے آپ کو کیسے سملت کر پا رہا ہے جب شاتر دھیان کا کیندر بن جاتا ہے جیسے پریزنٹیشن دیتے سمیں اپنے مطر منڈلی سے بات کرتے سمیں اپنے گروپ کے میں ایک چرچہ کرتے سمیں وہاں پر ادھیاپک کا دائیتی ہوئے ہیں کہ اس کی آتما جاگروپتہ کی بھاونا کو اس کو سمجھائے اس کو پہچاننے اس کی مدد کریں اس بکار کی آتما جاگروپتہ پرہ لوگوں میں ساماجک نیومے میں سیمیت رہنے کو بھاونا کرتی ہے جب ہمیں یہ بھان رہتا ہے ہمیں اس چیز کا آبھاس رہتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا ملیانکن کر رہا ہے تب ہم پرہ ساماجک روپ سے سیوکار اور اچھت آچنر کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور وہاں پر آتما جاگروپتہ کہیں نہ کہیں کچھ گھٹکوں میں سیمیت ہو جاتی ہے سنگشیپ میں ہمارا سروتم آچنر درشاتے ہیں جو سمبھتہ ہمارے واسطویق شاترد کا پرتیبی بنا ہو شاتر کے بہت سارے آچنر ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شاتر اپنے آچنر کو کہیں سیمیت کرنے کا پریاز کرتا ہے سارجنک آتما جاگروپتہ میں ملیانکن کا تناؤ بھی رہتا ہے اس سے شاتر اس بات سے وثیت رہتے ہیں کئی بات تناؤ گرست بھی ہو سکتے ہیں چنتیت بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیسا اس کا آلوکن کر رہے ہیں یہ ایک آتما جاگروپتہ کا ایک پرکار ہے دوسرا پرکار جیسے میں نے آپ سے بات کی نجی آتما جاگروپتہ یہ تب ہوتا ہے جب چھاتر سویم کے کچھ پہلووں سے اگتو ہوتا ہے کنتو کیول نجی اس طرح پر ادھارن کے لئے وہ اپنا مکدرپر میں دیکھتا ہے وہ ایک نجی آتما جاگروپتہ کا پرکار ہے جب کسی مہتپور پرکشا کے لئے ادھین کرنا اس کے لئے بھول جانے پر ہمارے میں پیٹ درد ہونے لگتی ہے آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے دیکھنے پر دے میں بھاوناوں اٹھنے کا بہان ہونا یہ سب نجی آتر جاگروپتہ کے ادھارن اکثر شاتر شکشک کے بارے میں اور شکشک شاتر کے بارے میں ساتھ ہو چکا ہے جیسے جیسے ہم سویم کے بارے میں انہیں ہمیں کیسا سمجھتے ہیں یا ادھیک جاننے کا پریاس کرتے ہیں ہم اپنے گن وششتاؤں کے اور ادھیک پہلوں سے کوبارکی سے سیکھتے ہیں اس لئے تب ہم اپنے صبحاؤ دوشوں کو دور کرنے کی بہتر استثیتی میں ہوتے ہیں یہ ہماری شکتی قسمیں ہیں یہ ہم سمجھ پاتے ہیں اس لئے ایک ادھیک پک کا ایک مہترپون یہ دائیتو ہے کہ وہ ویجیان شکشن کے ادھیکم کے کسی بھی پرکریا میں بچوں میں شاتروں میں شاتراؤں میں آتن جاگروپتہ کا کوشل ان کے اندر اس کا سنگیان لینے کا پریاس کریں یہ ایک بہت مہترپون گھٹک ہے ہمارے آتن پتبیم یعنی سیلف ریفلیکشن آگے ہم بات کرتے ہیں کہ سوست آتن جو بھاونائیں ہوتے ہیں اس کے لکشن کیا کیا ہے آتن چیتنا آتن جاگروپتہ کبھی کبھی بھاواتنہ پریپوکتہ کے سنگیت بھی دیتے ہیں شاتر کو اپنی اپلپدیوں پر گر ہوتا ہے ساماجی پرویش میں ویستتہ کا آنند لیتا ہے وہ اور غلطیوں کے لیے شما یا غلطیوں کے لیے ذمہ داری لیتا ہے ایسے کوشل جب ہم بچوں کے اندر وکسٹ کرتے ہیں ایسی ان کے اندر ویوہار وکسٹ کرتے ہیں تو وہ بچہ ایک آتن جاگروپ کی بھاوناؤں سے پوری طرح سے پریبک کمانا جاتا ہے دوسرا جو گھٹک ہے وہ بہت مطپون ہے وہ ہے آتن نیمن سیلف ریگولیشن آتن نیمن کتات پر ہمارے اپنے ویوہار کو سنگٹھت اور پریکشن یا مانیٹر کرنے کی یوگیتہ سے اس سے پہلے ہم نے آپ سے آتن جاگروپتہ کی بات کی آتن نیمن ہم اپنے ویوہار کو کیسے سنگٹھت اور کیسے مانیٹر کرتے ہیں یہی اس کی یوگیتہ اس کی شمتہ وہ آتن نیمن ہے جن لوگوں میں بہاری پریابانہ کی مانگو کے انصار اپنے ویوہار کو پریورتن کرنے کی شمتہ ہوتی ہے وہ آتن پریکشن میں اچھ مانے جاتے ہیں آوشکتاؤں اور پریتوشن کو ولنبت اتھوہ آستگیت کرنے کے بہار کو سیکھنا ہی آتن نیمنتروں کہا جاتا ہے جب ہماری آوشکتائیں ہیں اور اس آوشکتاؤں کو ہم لوگ جب تھوڑی در کے لیے سسپنڈ کرنے کے کوشش کرتے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے کوشش کرتے ہیں وہ آتن نیمنترم ہوتا ہے اور ایسے ویوہار کا وکاس ہمارے ویجیان ادھیگم چکشن کی پرکریہ میں بہت مولی رکھتا ہے ہم جب کوئی گتیویدھی ککشا میں کراتے ہیں چاہے وہ پریوکشالہ میں کراتے ہیں تو ادھیاپک کوئی چیز کا دھیان رکھنا ہے بچوں میں آتن نیمن کیونکہ یہ ایک سینٹیفک انکواری ایک سینٹیفک آٹیٹیوڈ کا مہترپون کھٹک ہے دیرگہ ودی لکشوں کی سمپرابطی میں آتن نیمنتر مہترپون پہنکانے بہتا ہے بچے آگے چل کر جب کسی ایک بھومی کام آتے ہیں اپنے جیون میں بھوش میں تو کہیں نہ کہیں ان کو ایسے چیلنجز ایسے ان کو ستتیاں ہوتی ہیں جہاں پر ان کو آتن نیمنتر کی آوشکتہ ہوتی ہے اور آتن نیمنتر آتن نیمنتر سے آتا ہے اس کے لئے ادھیاپک کو ایسے ستتیوں کا پریوگ ککشہ میں ایسے ستتیوں کا ایک نیرکشن اپنی ککشہ میں کرنا چاہیے یہ بہت آوشک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھیں آپ چتر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ادھیاپک کس طرح سے بچوں کو یہ ایکٹیوٹی میں انوال کیا ہے ساتھی ساتھ بچے اپنا ایک اپنے آپ میں کیسے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ میں جاغوبتہ کی کیسے وہ ایک لوکن کر رہے ہیں کیسے اس کا ویشلیشن کر رہے ہیں اور وہ ایک گیان کی ککشہ ہے ککشہ کا مطلب ایک گیان کی ککشہ کا آپ سبھی جانتے ہیں شکشکوں کی ککشہ کا مطلب وہ چار دیواری میں نہیں ہے ویشلیشن کی ککشہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چتر میں ایک ادھیاپک ویشلیشن کی ککشہ کی کس استثیتی میں لے رہا ہے اور کیسے وہ الگ الگ چیزوں کا گیان دینے کی کوشش کر رہا ہے آئیے آتن صدھار کی بات کرتے ہیں ایک اور مہترپون گھٹک آتن صدھار جس کو ہم لوگ سیلف ایمپرویمنٹ بولتے ہیں ایک ویعاپک اور آدھنک دسٹکون سے انشاثن سے ہمارا مطلب ہے ہمارے من سشٹا چار ویوہرہار کو صحیح عادتوں کے نرمان اور چریدر کے واسطیق ویقاس کا پرشکشن دیا جاتا ہے ویدیالے میں انشاثن کا مطلب در کے ماحول کا ارث نہیں ہے جہاں شاتر کو نشی طرف سے پالن کرنا بڑتا ہے آتن صدھار بچہ شاتر شاترائیں اپنے اندر خود کیونکہ وہ استطیق اس کے کہنا کہی آتن نیمنٹ سے جڑی ہوئی ہے جب بچہ آتن نیمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو تب ہی اس کے انصار وہ اپنے اندر صدھار لانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ایسے قدم اٹھاتا ہے اور اس کے لیے ادھیاپکوں کا شکشوں کو گھوں گا آپ سبھی کا دائت تو ہے کہ وہ بچوں کو اس کے بارے میں سوچنائے دیں ان کو ویسے گائیڈنس دیں ویسے ان کو تو صاحید کریں انشاسن موک کی روپ سے سکاراتمک اور رچناتمک ہونا چاہیے یا رچناتمک اور سکاراتمک ہونا چاہیے کیونکہ رچناتمک انشاسن صحیح عادتوں اور بچوں کے اندر مانسک نیتک اور بھاوناوردھی میں مدد کرتا ہے یا ایک سنتولیت ویکتیت ویکسید کرنے میں مدد کر سکتا ہے انشاسن جیون کی بہت خاص ہوستہ ہے اور سکول میں نینتر ثابت کرنے کے لیے کانور اور نیم آوشک ہیں پرنتو ہمارا پیاس ہونا چاہیے کہ ہمارا جو گتیویدیاں ہوں وہ سیلف ایمپورومنٹ کی طرف آتم صدھار کی طرف زیادہ آدھاری تھوں اس کے لیے ادھیاپک کو اس طرح کی گتیویدیاں کرانی ہیں اس طرح کا پریاس کروانے ہیں کہ وہ جو شاتر شاترہ ہیں وہ چاہے وہ پریوکشالہ میں ہو چاہے ککشاں میں ہو چاہے ادھیاپک کوئی ایک ایکٹیویٹی کرا رہا ہو ان ایکٹیویٹی ایمپورومنٹ کیسے زدھالہ لانے کا پریاس کروانے اس کے لیے ادھیاپک کو بہت پریاس کروانے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آتم سمبان کی کشکوں آپ کو سمجھنا چاہیے آتم جاگروپتا آتم نیمن آتم صدھار اور اس کے بعد آتم سمبان یہ ایک سبی گھٹک ہے ہمارے آتم پرتب مبک جیسا کہ ہم نے آرم میں آپ کے ساتھ بات کی آتم سمبان سیلف ریسپیکٹ آتم سمبان ہمارے آتم ہمارے سیلف کا ایک بہت مطفوں پاکش ہے ویکتی روپ میں ہم صدیب اپنے مول مان اور اپنی یوگتہ کے بارے میں نرنہ یا آخرن کرتے رہتے ہیں ویکتی کسی ویکتی کے آتم سمبان کا ملہم پر کرنے کے لیے اس ویکتی میں کس طرح کے بیوید پرکار کے قطن پرستیت کیا جاتے ہیں یہ بہت مہت مہت پور ہے ارثات یدی بالک بالک یا بتاتا یا بتاتی ہے یہ قطن اس کے سندھر میں صحیح ہے تو اس کا آتم سمبان اس کے بالک بالک کے تلنا میں عدی ہوگا تو یہ بتاتا ہے کہ یہ قطن اس کے بارے میں صحیح نہیں بچوں کو آتم شیشن کرنے کی ایک پرنہ دینی کے آشکتہ ہے دنوں سے یہ جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ چھے سے سات ورش تک کے بچوں میں آتم سمبان چار شیطروں میں نرمیت ہو جاتا ہے شیکشک شمتہ سامانزک شمتہ کھیل سمباندد شمتہ اور شارعرک شمتہ چار شمتہوں کے شیطر میں نردھاریت ہوتی ہے اور بچہ کہیں نہ کہیں اس سے سمباندد اپنے سمبان کے ان آیاموں کو ڈھونڈنے کا ریاست کرتا ہے یہاں اس کو دھیاپک کے ایک انکریجمنٹ کی اس کے پروتسان کی عشق ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ سیلف ایفکیسی کی آتم سکشمتہ کی آتم سکشمتہ ہمارے آدم کا ایک بہت مہت پور انگ ہے اور ہم لوگ سب اس میں ایک دوسرے سے بھن ہوتے ہیں اور یہ بھی وشواس ہے کہ اس میں اسے کچھ لوگ جیون پرناموں کو سویم نینتریت کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیون کے پرناموں کو بھاگ نیتی چلتہ ان استطیق کارکو دورہ نینتریت کرنے کو مانتے ہیں ادھارن کے طور پر شاتر پرکشا موتیرن ہوتا ہے شاتر اس کو اپنے بھاگ نیتی اور استطیق کارکو دورہ نینتریت کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور اس میں ہی اس کی آتم سکشمتہ کا ہی پہچان ہوتی ایسا ایک ویشتی یا دی وشواس رکھتا ہے کہ کسی استطی وشیش کی مانگو نسال اس میں یوگتہ ہے پرحار کرنے کی سکشمتہ ہے تو اس میں کچھ آتم سکشمتہ ہوتی آتم سکشمتہ کی افدھارنہ بینڈورا کے سامجی ادھین 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 پر آدھاری تھے آپ لوگ نے وستار میں اس کے بارے ادھین ضرور کیا ہوگا آتم سکشمتہ کی جو ایک فیلوسفی ایک افدھارنہ ہے وہ بینڈورا بہت اس کے بعد ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ آتم واسطوی کران کی آتم واسطوی کران ایک مانوی منوگیانی سدھان سے وشیر سوپ سے آپ لوگ نے سنا ہوگا ابرہیم موسلو اس کے سدھان سے درشاہ گیا ہے یہ ہمارے الگ الگ ستر ہیں الگ الگ سٹیجز ہیں ہم آتم جاگوبتہ سے پرارمد کیا اس کے بعد آتم نیمن کی بات کی آتم صدھار کی بات کی آتم آپ کے ساتھ بات کی کی کس طرح سے ہم اپنے بارے میں اپنا وشلیشن کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو ریگلیٹ کر سکتے ہیں آتم واسطوی کرن کی ہم بات کر رہے آتم واسطوی کرن اچھتم ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ویکتی کی وردھی کا پرتن دکھ کرتا ہے جیون میں ارث کے لئے وشیش روپ سے کار لیوزرس نے بھی ایک وکاس کی شمتہ کو لاغو کرنے کے دھان کے نظر کیا اس کا ادرش اصلی سویر اور اپنا ادھے کیسا وکاس کر سکتا ہے جس کا اصلی سویر ہے جس کا ریل سیلف ہے اور اگر سیلف ہے اس کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو ریاض کر دیں یہاں پر ایک ادھیا پک کی سمیداری ہے اس کا اتردائی تو ہے بچوں کو پڑھاتے سمیں بگیان کا چکشن دیتے اس میں اس کے ادھگرم جو پرنالی ہے اس کو ندھاریت کر اس میں ان سب چیزوں کا خیال لگ وہ ہر ایک وشہ سے سماندی جو اس کی گتویدی ہے اس میں کہیں نہ کہیں آتم واسطی کر اور آتم اس کا جو ایک وشواس ہے وہ اس کا کی کس طرح سے ادھگ ادھاپک شاتروں میں یا ادھاپک شاتر شاتراؤں میں کس طرح سے ایک ویگیانک درستکون کے لیے ویبھین ویبھین اس تھیتیوں کا پریوگ لاسکتا ہے جسے کی اس کے اندر ایک ویگیانک درستکون کا سمچت وکاس ہو اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ ویکتر جیوان میں انویشن کی بچوں میں انویشن کی بھاونا وکاس کیسے ہو یہ اس لئے ابھی جو ہم نے آپ کے ساتھ چرچہ کی اسے سمبند ہے بچوں میں ویگیانک درستکون خوزی پروتی کے وکاس اور تتھیوں کے پریشن آدھی کے وکاس کے لیے ککشا ککش میں کون کون سے طریقے پنایا جا سکتے ہیں اس کی بات کی جاتے ہیں ویگیان میں خوز اور جگیاسا مہت پون اس تھان جسے ایک سامان سمسیہ سمدھان کی پرکریا کے ساتھ تلنا کرتے سمیں سمجھا جا سکتا ہے سمسیہ سمدھان اور وکھوز دونوں ہی پرکریا کا پرارم اولوکن سے ہوتا ہے اور تھات ادھیا پک اولوکن کرتے سمیں یا جب کشاتروں کو اولوکن کی کسی گتیویدی میں سمجھلت کرتے سمیں اس چیز کا خیاس خیال رکھیں کہ بچے اپنے خوجی پروتی کی طرف اوش جائیں اور یہ ان کے دینک جیون میں ایک پروتی بن جائے ایک عادت بن جائے کہ وہ ہر چیز کو انویشن کے ادھار پر لے کے چلیں جس کے ادھار پر آگے کے کریابد ہی تیہ ہو اور انت میں سمجھ 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 نئی خوج کے ساتھ وہ اس پریاس میں لگا رہے ہیں اس کے راوط دونوں پریاس ستیапن اور وشلیشن ایک مہت اگر جو دونوں پرکریاں ہیں خوج کی اور جگیا سا کی اس میں اگر پریاس نہ کیا جائے اور پریاس کرنے کے بعد ستیапن کرنا بہت عوش ہے اس کے بعد وشلیشن کرنا بہت عوش ہے انت یہ پرکریا اپور رہتی تو شکش آج سیلف ریفلیکشن جو ہے اس کے لئے کیا عوش ہے اور اس کے آیام کیا کیا ہے اور اس سے ہم کیسے بچوں گندر آتم واسطہ اکرم اس کو سیلف فیکش لائزیشن بولتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں ایک ادھیا پکہ ویگیان کے ادھیا پکہ ایک مہت تدائیت ہے کہ ککشا میں اس طرح کی گتیویدیاں کرائے جو سکھ پستک پار ادھار اتنا ہوں جیسا کہ ہمارے راستری پارٹ چاہ جائے ہم دوہزار پانچ میں بھی اُڑ لے کیا گیا ہماری گتیویدیاں ایسی ہوں جس میں بچے شاتر شاتر آئے اپنے جیون کا آدھار ویگیانک بنا کے چلیں ویگیانک دسٹکون کے ساتھ لے کے چلیں اس بارے میں آج ہم نے آپ سے چرچا کری ہمیں آشا ہے کہ آپ نے اس کورس پانچ سو دس میں اس پارٹ کو اور وستار سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے اپنے شکشی جیون میں اس کو پریوگ ملائیں گے کہ کس طرح سے ہم بچوں کے اندر آتم جاگروپتہ آتم نیمن آتم صدھار اور آتم آم لوکن آتم اسلیشن اور آتم واسطی کرنے کی ہم بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اور کس طرح سے اس چیزوں کا وکاس ہو سکتا ہے کوشل کا اس کے بارے ہم نے